بلد کی سپلائی جو ہے وہ انتہائی ایک اورگنائزڈ فارم میں ہے اور اس کے اندر بڑی سمیٹری ہے تو وہ دیکھنا ہے کیونکہ جب تک بلد اس میں اتنا اچھے طریقے سے اس کی سپلائی اور مین لائن پہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ بلد پیوری فائی نہیں کر سکتے یہ جو کڈنیز ہیں تو کڈنیز جو ہیں دے ریسیو بلد فرام دی رینل آرٹریز اور اس کے اندر لیفٹ انڈ رائیٹ رینل آرٹریز ہیں اور یہ رینل آرٹریز جو ہیں یہ ایورٹا سے ڈائریکل اپلائی آرائز ہوتی ہیں اور یہ جو کڈنیز ہیں اور دے آر اندر مین روٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین برانچ کی اوپر ہے ایورٹا کی اوپر ہے یہاں سے اس کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی کوئی امپورٹنس بیلڈگ ہے مثال کے طور پر کسی شہر کے اندر تو وہ مین روٹ کے اوپر ہوتی ہے تو اسی طرح کیڈنیز جو ہیں دے آر پریزنٹ آن دا مین روٹ اور یہاں سے ڈائریکل بلیڈ سپلائی ہو رہی ہے اور اگرچہ اس کا سائز باڈی کی نسبت بہت کم ہے کیڈنیز کا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اور 20% بلیڈ سپلائی ہو رہی ہے تو یہاں سے ڈائریکل بلیڈ سپلائی کو دیکھا گیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ ایچ رینل آٹری برانچس انٹو سیگمنٹل آٹری اور یہ جو ہی اس میں کیڈنی کی کنکیو سائٹ پہ انٹر ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں یہ برانچس ہو رہی ہیں یہ برانچس ہو رہی ہیں اور تقریبا ہر لوب کو یہ کوئی نہ کوئی ایک برانچ ضرور جا رہی ہے اور یہ پھر آٹریز جو ہیں we call them as the segmental artery جو ہی یہ کوٹیکل ریجن کی آتی ہیں تو یہ پھر انٹر لوبر انٹر لوبر آٹری میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ انٹر لوبر آٹری ہے یہ سیگمنٹل آٹریز ہیں یہ انٹر لوبر آٹریز اور اس کے بعد پھر یہ کوٹیکل ریجن میں جا کے یہ فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور یہ کوٹیکس میں یہ سپلائی ہوتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں آرکویٹ آٹری اور وہاں سے پھر وہاں سے پھر انٹر لوبر ہے یہ انٹر لوبر ہے یہ انٹر لوبر ہے اور یہ انٹر لوبر آٹری یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور بات کہ یہ انٹر لوبر آٹریز وچھ پینیٹریٹ دارینل کیپسیل اور ایکسٹیند تھوڈی رینل کولمز بیٹوین دارینل پیرامیٹس اس کے س Christen gehört یہ ہے جہاں سے پہ یہ حصہ ہے اور اسے ہس کے بعد پھر انٹر لوبرہ آٹریز انٹر لارٹری تھے کہ below آٹری 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 آٹ REns انٹرلوبولر آٹریز دیکھ فیڈ انٹو دی افرین آٹریولز انٹو دین دی دیکھ سپلائی گلومرل آئے تو یہ جو آٹریولز ہیں یہ سوری یہ جو افرین آٹریز ہیں افرین آٹریز جو ہیں یہ پھر یہ تقریباً تمام جتنے بھی گلومرائی ہیں وہ بنتی ہیں اس سے بنتی ہیں یہ کیپسیول کے اندر دیکھ آٹری دیکھ انٹرز وہاں پہ یہ کنولیوٹ ہوتی ہے اور وہ پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگن سٹرکچر بنتا ہے جو بلوڈ درین اب یہ یہ تو ہو گیا آٹریل سپلائی یہ جو ہم نے دیکھی ہے یہ تو آٹریل سپلائی ہے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ یہی بلوڈ اسی روٹ سے اٹھ کمز بیک اور وہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ بھی کال اس دی انٹر لوبولر وہ دی سپلائی سپلائی so بلاڈ سپلائی در پوری کگنی کو سپلائی کرتے ہوئے مل الکی نور جی поб 때문 اس اب سپلائی ہی آرگ defects اور اس پر آنے پر آنے کی ماتن됐ے ہیں سب ماتنے والاہی ویدہ سب ماتنے والا ہے در котором لبندی ماتن کے لئے لغے آنے والاہی ویدہ انجا لوگ ویدہ پر چھوہ رن والا ہے اور یہ والا کیسین ہے اور یہ ویدہ ہے کہ آنے والا کیونہ یہ آزد ہے ہے جو کہ پھر ہارٹ میں جاتی ہے تو اس لحاظ سے کڈنی کی ہم نے دیکھا یہ کڈنی کی بہت ہی ارگنائزڈ بہت ہی سمیٹریکل بلڈ سپلائی ہے اس کڈنی کی اندار کیونکہ یہ ایک وائٹل آرگن ہے اس لیے اس کی بلڈ سپلائی بھی اسی شاندار طریقے سے یہ موجود ہے یہ بلڈ سپلائی کے کڈنی موسیقی